اتنا بڑا ظلم ہوئے ہیں اور روزانہ خبر بھی چل رہی ہے وہ بچی زندگی موت کی کشم کشمے ہیں بڑی مشکل سے ریکاوری کی طرف جا رہی ہے ابھی بھی کوئی چانسز نہیں ہیں اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا اس کی ہڈی پسلی انہوں نے توڑی اور وہ اس کو بینڈیج بھی نہیں کروایا وہ بچاری کی ہڈیاں ٹیڑی جڑ گئی ہیں سار میں جو زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر تافن پھیل گیا اس کے آپ دیکھیں چیرے کے اوپر باقی جسم کے اوپر کس طرح نشانات یعنی یہ جانور ہیں یہ لوگوں پر جو بیٹھے میں تو سب سے بڑے مجرم اس میں وہ لوگ ہیں جو اس ادارے کے کسٹولین ہے جوڑی شریک ہے چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں سب سے پہلے مجرم ہے اس کے بعد پرائم نیسٹر جن لوگوں کو صرف شیروانیاں پیننے کا شوق ہوتا ہے اور اس کے بعد آرمی چیف بھی اس میں والد ہے ان کا بھی کام ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں پاکستان کے کیپیٹل سٹی اسلام آباد میں ایک سیول جج ہے جو اس وقت بھی جج ہے ان کے گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس والا ایشو ہوا ہے چھوٹی بچی ایک ملازمہ رکھی بھی تھی انہوں نے آلموسٹ اس کی تیرہ چودہ سال عمر تھی رزوانہ نام کی وہ مظلوم بچی غریب ماں باپ کی بچی تھی اور اسلام آباد میں اس طرح آپ کو گھر میں کام کرنے والے بچے نظر آتے ہیں اگرچہ انہی عدالتوں نے بقاعدہ رولز اور ریگولیشنز پاس کیے ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچے گھروں میں ملازمت نہیں کریں گے قانون موجود ہے اس کے اوپر یہی لوگ ہمیں بھاشن بھی دیتے ہیں کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو یا دکانوں کے اوپر ملازمین نہ رکھا جائے بلکہ ان کی تعلیم فری کی جائے اور یہی لوگ جو لوگوں کو انصاف دینے والے ہیں جب ان کے گھر سے اس طرح کی رپورٹ نکلی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے یہ ایک شرمناک چیز ہے مہران ہوں کہ ہمارے ججز جو لوگوں کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ انسانیت کا درد ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں قانون کی پاسداری ہو وہ سارے کے سارے لوگ بلکل اس مسئلے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ وکلا جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیتے تھے الٹا اس وائلنس کے اوپر اس جج اور اس کی بیوی کو نہ صرف پری ریسٹ بیل انہوں نے لے کے دی ہوئی ہے بلکہ اپنی ایک حفاظتی حسار کے اندر اسے لے کے آتے ہیں اور پھر نکال دیتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے اور پریکٹیکلی جب ان کے گھر کے اندر کوئی جرم نکلتا ہے خواہ وکلا کے اندر نکل رہا ہو خواہ جوڈیشری کے اندر تو یہ سارے کے سارے کٹھے ہو کے اپنے بڑوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے منظر عام پہ آ جاتے ہیں یہ ان کے گھر کی صفائی کا معاملہ تھا اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور روزانہ خبر بھی چل رہی ہے وہ بچی زندگی موت کی کشم کشمے ہیں وہ بڑی مشکل سے ریکووری کی طرف جا رہی ہے ابھی بھی کوئی چانسز نہیں ہیں اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا اس کی ہڈی پسلی انہوں نے توڑی اور وہ اس کو بینڈیج بھی نہیں کروایا وہ بچاری کی ہڈیاں ٹیڑی چھوڑ گئی ہیں سار میں جو زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر تافن پھیل گیا اس کے آپ دیکھیں چہرے کے اوپر باقی جسم کے اوپر کس طرح نشانات یعنی جس کی اپنی اولاد ہے وہ دیکھ کے تو تڑپ اٹھتا ہے یہ جانور ہیں یہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہیں تو سب سے بڑے مجرم اس میں وہ لوگ ہیں جو اس ادارے کے کسٹوڈین ہیں جوڑی شریک ہے چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مجرم ہے اس کے بعد پرائم نیسٹر جن لوگوں کو صرف شیروانیاں پہننے کا شوق ہوتا ہے اور اس کے بعد آرمی چیف بھی اس میں انوالو ہیں ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں دوسری طرف ان لوگ کے اداروں کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو کبھی جو ہے وہ غداری کا فتوہ لگ جاتا ہے کبھی توہین مذہب کا الزام لگا کے اپنا غصہ نکالتے ہیں لیکن عوام کے لئے تو کوئی بھی کھڑا ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے دیکھیں پرانے باہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی والمین ظالموں پر اللہ کی لانت ہے لانت کا مطلب آپ کو بتائیں کیا اللہ کی رحمت سے دور جب آپ کسی کے اوپر لانت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پرانے حکیم میں یہاں تک فرمایا ہے کہ تم نے عدل و انصاف کے لئے کھڑے ہونا ہے خواہ تمہیں اپنے خلاف گوائی دینی پڑ جائے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گوائی دینی پڑ جائے تم نے انصاف کے لئے کھڑے ہونا ہے یہ مسلمان کی پہچان ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے اسے کھولا کہ حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگے بان ہے اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا ایک خامد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے ایک عورت اپنے خامد کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگے بان ہے ہماری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ بدترین گڑریہ وہ ہے جس طرح گڑریہ ہوتا ہے نا بھیڑوں کو سبھالنے کے لئے بدترین گڑریہ وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جی ان لوگوں کو صرف فسیلٹیز اویل کرنے کا شوق ہوتا ہے انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پر بیٹھنا ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹبات کے اوپر تو شاید ان کے کو بچنے کے چانسز دے جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس نے اپنے اوپر جہنم پکی کروا لی ہے ہاں اگر انصاف کرتا ہے تو وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے وہ پھر فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن یہ فضیل تب ہی حاصل ہوں گے جب اپنے معاملات کو آپ صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے اور اس میں آپ صرف بڑوں کو حکمرانوں کو سنگل آؤٹ نہ کریں ہر مسلمان کے لیے ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ام میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے کیا یہ لوگ پسند کریں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے نبیل اسلام نے یعنی اس پر فرمایا کہ بہمی اخوت محبت اور بھائی چارے میں ایک جسم کی مانند ہے اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر کے رات جاگ کے کٹتا ہے یہ حالت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کسی بھی اعتبار سے حقوق العباد کا کرنا ہے وہ دنیا میں کر لیں کیونکہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی ہاں اور اس کو سپورٹیو وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے میں جتنی دفعہ اسے بیان کرتا ہوں کان پڑھتا ہوں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی مالو مطا نہ ہو درم اور دینار نہ ہو کوئی دولت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نام عمال میں پہاڑوں کے برابر نماز روزہ حج زکاة کی نیکیاں ہوں گی یعنی یہ سارے مذہبی قسم کے لوگ لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی کسی کو مارا پیٹا کسی کا خون بہایا کسی کو ذینی ٹینشن دی وہ سارے کے سارے حقوق علی بات کے معاملات نبی الاسلام نے گنوائے فرمایا کہ سب کے سب لوگ پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور انصاف کے لئے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی نیکیوں میں سے لے کے جاؤ جس قدر اس نے دنیا میں تکلیف دی تھی اس اعتبار سے اس کی نیکی ہیں لوگ حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام عمال خالی ہو جائے گا ہاں جی نماز روزہ حج زکاة جس کے اوپر یہ لوگ اتراتے ہیں حرام خوریاں کرتے ہیں ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں اور رمضان شریف میں خانہ کعبہ شریف کے سہن میں مسجد نبوی کے اندر اتقاف کی پہلے بوکنگ کروائی ہوئے ہوتی ہے لا نہ تہاو تمہارے روزوں اور نمازوں کے اوپر اگر تم حرام خوریاں کر رہے ہوتا دھوکہ دے رہے ہوں پھر نبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ تو یہ ختم ہو گیا آپ اس طرح کرو کہ تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے سرکار یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اور پھر اسے اوندھا مو کر کے جہنم میں پیک دیا جائیں گا اللہم اجرنا من النار آمین